بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی پہلی دفعہ آپ کو انکریج کرنے جا رہا ہے کہ آپ نے ہر سورس سینما گھروں میں جانا ہے اور جا کر آپ نے وہ فلم دیکھنی ہے جس کا آپ لوگوں کو بھی انتظار ہے اور پورے پاکستان کو بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریاست نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ہمیں شاید 20-25 سال پہلے کرنا چاہیتا ہے لیکن دیر آئے درست آئے اور یاد رکھئے ہم جب بھی کسی کام میں آتے ہیں جب ہارٹ ڈالتے ہیں تو پھر چھا جاتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پہلے ہم فیفت جنریشن وار میں کم از کم 15-20 سال لیٹ آئے لیکن جب آئے تو الحمدللہ ہم نے پھر آسمان کی بلندیوں تک اس کو لے کر چلے گئے اب یہی حال ہونے جا رہا ہے فلم انڈسٹری کا پاکستان میں کلبوشن یادف کے اوپر جو کہ ایک بھارتی جہ سہوستہ پہترین فلم بھلنے جاری ہے اور اس فلم کا نام ہے ڈھائی چال یہ کافی حد تک شوٹ بھی ہو چکی ہے اور اس فلم میں جو سب سے خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس میں کلبوشن یادف کا جو کردار ادا کرنے والے ہیں وہ ہے شمون عباسی شمون عباسی بسیکلی اتنے زیادہ ورسٹائل ایکٹر ہیں کہ پاکستان تو چھوڑی آپ کو بولی ووڈ میں بھی ایسا کلاکار یا ایسا اداکار جو انڈینز کہتے ہیں ان کی نظر میں نہیں ملے گا آپ ان کی کوئی بھی پرفارمنس اٹھا لیں اگر ہم وار کو فلم کو دیکھتے ہیں جو بنی تھی جو بڑی خوبصورت بلال اشاری نے بنائی اس فلم کے اندر اگر آپ کو واقعی موازنہ کرنا ہے ان کا تو آپ انڈیا کے ٹاپ ایکٹرز اٹھا لیں آپ سلمان خان کی فلم اٹھا لیں کانٹینٹ زیرو ہوتا ہے آپ اس کی ایک ہائپ بنی ہوتی ہے وہ آتا ہے اس کی ڈیٹھ سو کروڑ کی دو سو کروڑ سے زائد کی فلم ہے اور فلم آ کر دو سو بیس بائیس کروڑ کا بزنس کر لیتی ہے کافی ساری فلمیں تو اس کی فلوپ جا رہی ہیں اگر کوئی فلم دو سو کروڑ کا بھی بزنس کرتی ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کی اپنی کاؤسٹ کیا ہے سلمان خان کو جب بھی کوئی ڈائر کرتا ہے یا پرڈیوسر اس کو کوئی دوسرا جو سلمان خان پروڈکشن کے علاوہ ہو تو اس کی فلم کے پیسے نہیں پورے ہو پاتے کیونکہ وہ ایک تو اپنا بہت زیادہ چارج کرتا ہے اب وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جب بھی فلم کوئی بھی ڈائریکٹ کرے تو پروڈکشن وہ خود کروائے تاکہ پیسے کور ہو جائے اب مثال کے طور پر ایک فلم بنی ہے ڈیٹھ سو کروڑ اس کا بجٹ ہے اور آپ نے سوا دو سو کروڑ کے اندر ڈسٹریبیوٹر کو بیچتی ہے اب جب تک وہ ڈائی سو کروڑ نہیں کروڑ کرے گی یا تین سو کروڑ تک نہیں پہنچے گی پروڈیوسر کیا کمائے گا تو سلمان خان کی فلم اتنی زیادہ کام نہیں کرتی اب پاکستان کی جو کلبوشن یادب کے حوالے سے فلم بننے جا رہی ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اس میں آئیشہ عمر کردار ادا کر رہی ہیں اس میں تکی احمد بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں بڑے ہی اچھے لیڈنگ اداکار اس میں ہے اور آپ کو بلوچستان کے اندر بہت زیادہ اس کے مناظر نظر آئیں گے وہاں پر فلم شوٹ ہوئی ہے اور جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ تو الگ ہے سٹوری اس کی بڑی زبردس ہے وہ سٹوری بیسیکلی ریل ایونٹس کے اوپر ہے دیکھیں ریاست پاکستان ایسی جب فلمیں بنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہم نے انڈیا کو بھی جواب دینا ہے اور ہم نے رہتی دنیا تک اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ یہ سیکرٹ ایجنٹ آیا تھا اور اس نے آپ کی تباہی کی کلبوشن یادف آپ ایک شخص نہ سمجھے پاکستان کی تاریخ کا سب سے ڈارک پیریٹ اگر کوئی رہا ہے تو وہ رہا ہے دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار پندرہ تک یہ وہ ایونٹ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین ایونٹ رہا ہے ہم نے کلبوشن یادف کو پکڑنے کے لیے کتنی قربانیاں دی کیا کچھ کیا کیسے اس کو پکڑا وہ کتنا بڑا نیٹورک چلا رہا تھا اس میں ہمیں کتنا نقصان ہوا بلوچستان توڑنے کی پوری کوشش یہ جس طرح بلوچستان اللہ نے بچا دیا ہے یہ کسی موجہ سے کم نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا کراچی کی حالت دیکھئے کراچی آپ کے ہاتھ سے پوری طرح نکل چکا تھا لیکن جب فائنلی آپ کے ملک اندر فاٹا میں آگ لگانے کی کوشش ہو آپ کا کے پی کے جل رہا ہو کراچی آپ کا الگ کرنے کی کوشش ہو اس کے بعد آپ کا بلوچستان اور پوری طرح الگ کرنے کی کوشش ہو تب آپ کی فورسز آئی ایس آئی فوج رینجرز ایف سی جو کردار ادا کرتی ہیں یقین کیجئے ان لوگوں نے تو جنت کمالی جو شہید ہو گئے اور جو بچارے غازی کئی ایسے ہیں جن کے ہم ذکر بھی نہیں کرتے وہ آپ کو اس فلم میں نظر آئے گا جنہوں نے سیکرٹ کردار ادا کر بچارے کئی تو زخمی ہو جاتے ہیں سو آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کی ایسے فلم ہوگی جو انڈیا کو نیستو نابود کرے گی اور سب لوگ جیسے یہ فلم ریلیس ہوگی اس کا ٹریلر آئے گا انشاءاللہ سارے دیکھنے جائیں گے اس لیے کیونکہ یہ بیٹل ہم نے لڑنی ہے انڈیا کے خلاف اور انڈیا کے پاس آپ خود دیکھ لیں گے جب شان نے وار فلم کی تھی تو شان کا اس فلم میں ایک ایسا سین آتا ہے جس کے اندر وہ سگرٹ پیتا ہے اور وہ گولی مارتا ہے اگر آپ کمپیر کر لیں تو آپ کو ہالی ووڈ کے بھی اچھے اچھے اداکار اس طرح پرفارم کرتے ہیں نظر نہیں آئیں گے پرابلم ہماری یہ رہتی ہے کہ ہم سکرپ پور دیتے ہیں اچھی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہمارے پاس رنویر سنگھ کا کہنا تھا کہ مجھے اداکار بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ سنجے لیلا بن سالک کا ہے پدماوت کا رول دیا رام لیلا رول دیا اس طرح کے رول دیئے گئے سو اس کے بعد جا کے آپ اداکار بند ہیں اب شمون عباسی کا کردار آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور پھر آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے اس کردار کے اندر جنہوں نے کلبوشن یادف کو پکڑا اور کتنی مشکل سے پکڑا یہ پہلی دفعہ ایسی سٹوری ہوگی جو آپ کو فیسینیٹ کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس فلم کو اگلے لیول تک لے کر جائیں کیونکہ جب آپ اس طرح کی فلموں کو ہٹ کرواتے ہیں آپ لے کر جاتے ہیں تو پھر آنے والے ہر ڈریکٹر کوشش کرتا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف فلم بنائے اور زمانہ فیف جنیشن وار کا اسی طرح لڑنا ہے اور اسی طرح چلیں گے بسٹ آف لکھ تمام لوگوں کو اور امید ایسے فلم بنے گی جو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی ہسٹری کریٹ کرے گی اور سپیشلی شمون عباسی کا جو کردار ہوگا آپ خود گئیں گے کہ ایسا کردار انڈیا میں بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں